گل موہر سٹی دو کروڑ کی آبادی والا یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو ہے ہی البتہ آپ یہ بات نہ جانتے ہوں گے کہ کراچی دنیا کے بڑے شہروں کی فیرس میں بارہویں نمبر پر آتا ہے جہاں یہ شہر ہمارے ملکی افتخار کا باعث ہے وہیں یہ انتظامی آبادکاری کے سلسلے میں ہمیشہ ہی مسائل کا شکار رہا ہے خاص طور پر انیس سو نوے تا دو ہزار سترہ رہائشی مراکس کے رقوے میں کوئی خیرخواہ اضافہ نہ ہونے کی بنا پر اس شہر کا انتظامی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا بدمنی کی صورتحال بھی اس شہر کی روشنیوں کو ماند کرتی رہی مگر یہ بھرپور شہر ہمیشہ ہی پورے حوصلے کے ساتھ ثقافتی سرگرمیاں ہو یا کاروباری زندگی کی روانگی حاصل کر ہی لیا کرتا ہے یہی خوبی ہے جو تقریباً تیس سال سے رکا ہوا کام آج دوہزار اکیس میں پوری توانائی کے ساتھ جاری ہے ماضی ہو یا حال یہ بات تو تیہ ہے کہ کراچی نے سرمایہ کاری کا موقع جو ایک بار دیا وہ دوبارہ نہیں ملتا اس کی کچھ اہم وجوہات ہیں ہمارے شہر کو ہر دو سال میں دس لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم صرف دو لاکھ گھر ہی بنا پاتے ہیں اور پچھلے تیس سالوں سے یہ کمی مسلسل ہے جس کی وجہ ہمارے شہر کا امن و امان ہے جو اب اللہ کے فضل و کرم سے سی پیک منصوبے اور ہمارے پرائم منسٹر کی اپنا گھر اسکین کی وجہ سے بہتر ہے جن میں چند بینکز جیسے کہ بینک آف پنجاب سندھ بینک میزان بینک اور نیشنل بینک کی تچسپی قابل دید ہے آئیے اب ہم اپنے پروجیک کی جانے پڑھتے ہیں اب آپ کے دائیں جانب اسکین تیس ہے اور دائیں جانب گلشن مہمار اسکین تیس میں مدراز سوسائٹی کی ایو سوسائٹی پنجابی سعودہ گران ٹیچر سوسائٹی گوالی آر اور پی سی ایس آئی آر جیسی نامور سوسائٹیز شامل ہیں جن میں پلوٹسی قیمت دوہزار سولہ میں محض دس لاکھ روپے تھی جو آج ایک کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی اور گلشن مہمار میں بھی پلوٹسی قیمتیں بدستور اسی سطح پر ہیں اب آپ نوردن بائی پاس کے بریچ کے نیچے سے گزر رہے ہیں جو کہ ایم ٹین کہلاتا ہے اور یہ سی پیک کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر گوادر کو ایم نائن یعنی سوپر ہائیوے سے ملاتا ہے اب آپ اپنے گھر گل مہر سے اور بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ کی دائے جانب جنائی فی نیو ہے جو کہ ملیر کینٹ اور ائرپورٹ سے ہوتا ہوا شارع فیصل سے ملتا ہے اس وقت یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی آر بی گروپ کے پروجیکٹ او اسس پارک کے نام سے جانا جاتا ہے اور مزید آگے پڑھنے پر رینجرز ہیڈکوارٹر اور پی اے ایف بیس فیصل موجود ہے اور ان کے متزاد بقی یونیورسٹی اور ہسپتال واقع ہے اب آپ ٹون پلازا سے گزر رہے ہیں اور آپ کے اطراف میں گیلیکسی فارم ہاؤس اور زیوز فارم ہاؤس موجود ہے اب سے چند منٹ کے فاصلے پر بائے جانب آفریدی کیٹل، سرما والا کیٹل اور سورتی کیٹل فارم ہاؤس موجود ہیں جبکہ آپ کے دونوں اطراف میں ہائی رائز اپارٹمنٹس اور کمرشلز کے لیے کئی اکڑ زمین کا رقبہ مختص ہے جسے ہم نیا کراچی کہتے ہیں اب آپ کے بائے جانب ہے وہ پروجیکٹ جو کسی تعریف کا محتاج نہیں بہریہ ٹاؤن کراچی آئیے آپ کو بہریہ کے اندر لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس لیکشری انفرائیسٹرکچر کی ایک حسین جھلک اب آپ کے اپنے گھر گلمہر سٹی کی جانب مزید بڑھتے ہیں یہاں آتا ہے ایک اور مشہور زمانہ پروجیکٹ ڈی ایچ اے سٹی جہاں اے آر وائے لگونہ پروجیکٹ موجود ہے جس کے ایک فلیٹ کی قیمت پچاس لاکھ سے بھی اوپر ہے اور ساتھ ہی موجود ہے شوکت خانم کینسر ہسپٹل جس کی تعمیر کا کام بہت تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے یہ ہے نیا کراچی جہاں سرمایہ کاری کا سنہری موقع شاید آپ کو دوبارہ نہ ملے مزید آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف پہلے سے مقبولیت کے حامل پروجیکٹس سیون ونڈر سٹی اے سف سٹی اور القائم سٹی موجود ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ دوہزار سولہ میں یہاں صرف چار پروجیکٹس موجود تھے جن میں پلوٹس کی قیمت صرف بارہ یا چودہ لاکھ تھی اور آج یہاں چالیس سے زائد پروجیکٹس کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں جن میں پلوٹس کی قیمت تیس سے پیتیس لاکھ ہو چکی ہے اب آپ کے سامنے موجود ہے آپ کا اپنا گھر اور پروجیکٹ گل موہر سٹی لیکن ذرا ٹھہریے اس سے پہلے کہ آپ اپنے پرسکون گھر میں داخل ہوں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس کے اطراف میں دامیرات کی کیا صورتحال ہے آپ یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ آپ کے گھر سے چار کلومیٹر آگے موجود ہے کمانڈر سٹی جہاں پوزیشنز دی جا چکی ہیں اور لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں اور ٹھیک اس کے سامنے نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو اپنی تکمیل کے جانب گامزن ہے اب آپ ترقی کی منازل کو تیہ کرتا ہوا یہ علاقہ دیکھ چکے ہیں تو چلیے آپ کے اپنے گھر گل موہر دی سمارٹ سٹی میں یہ پروجیکٹ میگا انفرسٹرکچر گیٹڈ کمیونٹی کشادہ سڑکو چار ایکڑ پر محید جھیل لگجری ہل ریسورٹ عظیم الشان مسجد جدید سیکیورٹی اور ایمرجنسی سسٹم ایجوکیشن کمپلیکس فیملی پارکس گولف کورٹ اور پلی لینڈ جیسی انگنت آسائشوں پر مشتمل ہے یہ ہے نیا کراچی جہاں شاید آپ کو یہ شہر دوبارہ موقع نہ دے